جو پچھلے جنہوں ہمارچل پردیش کے اندر راجی صاحبہ سیٹ کے لیے جو چھے کانگرز کے بدھائقوں نے بھارتی انتہ پالٹی کی پکش میں جا کے ووٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو لب جہاد کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ پولٹیکل لب جہاد کا اس کو میں ایشو مانتا ہوں کہ یہ جو ہمارچل پردیش کے اندر ہوا نہ بھوتو نہ بھوشیتی نہ کبھی ایسا ہوا نہ کبھی ہمارچل پردیش میں ہوگا ہے بھارتی انتہ پالٹی کی ہے ستہ کی بھ بھارتی انتہ پالٹی کی نتہ پر رول نہیں ہے تو بھارتی انتہ پالٹی کی نتہ یہ بتاؤ کہ ان کو بھائید کرایا سی ار پی ایف کس نے پروائید کرایا ہریانے کا پیلوڈی ریسٹ ہاؤس کس نے پروائید کرایا ہریانے کے اندر ہریانہ پولیس ان کو لے کر چھوڑ کر گئی وہ کون پروائیڈ کر آ رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ ہیں نیتہ بتائیں کہ جو پانس تارہ ہوتل کے اندر ان بدھائکوں کی سیمہ خاتی رہی ہے ان کے بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ ان کو مل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے یہ جو ستہ کی دولکتہ ہے یہ ہمارچل پردیش کی جنتہ برداشت نہیں کرے گی اور میں سبسکتوں اس کا جواب آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر دیا جائے گا اور ہمارچل کے تیاز میں پہلی بار ایک ایسا شریف مکہ منتری ہوا جس کو بھارتی انتہ پارٹی کے برشتہ چاری دلالی اور بھوم آفیا لوگ برداشت نہیں کر پارے کسی طریقے سے اس کو اٹھانے کے لیے ان کو پیچھے لگے میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کامیاب نہیں ہوگے اور یہ ایسا شریف مکہ منتری ہمارچل پردیش کو ملائے جس کے اندر دردہ گریب کے بردی ہمارچل کے لیے ویکتی کچھ کرنا چاہتا ہے آج سوہ سال ہوگے ہمارچل پردیش کی سرکار کو ایک برشتہ چار کا اروپ بھارتی انتہ پارٹی ہے کوئی بھی ہمارچل پردیش میں مکہ منتری کے اوپر سرکار کے پرنی لگا پایا اور یہ سرکار پانچ سال پورا کاراکال کرے گی اور ان لوگوں کو جنتہ جواب دے گی آنے والی دنوں میں مکہ منتری نے یہاں کہا ہے کہ کانگرس میں تھے منی لگی تھی یہ بلکل لکھا تھا کہ جب کانگرس کے اندر تھے وہ سوید ناکھ تھے ویدھائی کی منی ان کے سرکار پر لگی تھی اب ان کی ویدھائی کی چلی گی تو ان کا رنگ کارا پڑ گیا تو اس میں مکہ منتری نے غلط کیا بولا